تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدہی لیکون للعالمین نبیر اہم نگا لإنسانا ہے اللہ تعالی کیا اطانین نگا لاتنین نے فکراتی بنئی對نہ سلوائے محgam وقلدتی اللہ تعالی وقلدتی ملے اتنے لوگ کا حج کر رہے ہیں کہ جارہا کوئی آسان تھا جاتی ہی کہا ہم تو گئے آخیر میں بچوں کا خیال کرنا پھر تم کہا جاتی ہی بلاوگا میں نے خواب میں دیکھا حضرت کو میں نے کہا حضرت سے کہ آپ نے کہا تھا کہ جاتی بلاوگا اب تو تنہی بلایا آپ نے تسید خریدتا بعد رکا سیدی انتبا ایلی یا گتنمو جاتو وی ادیلی یا گنات ممول بشریت شریت یا تم تسید چا سوریال بینتا تسیب اسی نکھانا اوپینا ای حبیب بھیجنا ای حکس اب کاموهی اللہ بلاک خیال در بلو تس سوریال بینتا ایلی یا گنات بینتا کہ اببا اپ ہج کرے کے چا کرے گے یہ اپی حضرت سے کہا چ سواہر کریں خلوص کی بات تھی ہوئی کیا ہو رہنے جو کیا ہو رہنے کیا ہو رہنے اب با خلوص حج کر رہے بڑھ گا بیٹا تم ترتیبہار معلوم کسی ہو شادی بگا آئیں گے تو کبھی حج نہیں کر سکے گے ہم کو تمہیں حج کرائی دو پاری بہنے جہاں سے گئے چار مہینہ رہے ہیں شیخ و حدیث کی خدمت میں دو مہینہ رہے ہیں کچھ نہیں اٹھ ہتتر میں اٹھ ہتتر میں لگی یہ ہے کہ وہی پہ آج کیری بکتی سے صاحب نے آج کیری ہم نے چکھا نہیں وہی پہ سیب بکتا تھا پہ کھائے رہے ہیں وہ چھت سویارے ہیں کہ کھائے گا پیے گا کیا بیجے گا یا پھوڑے گا وہ اللہ تعالی نے یا قبروں پر حضرت فاتمہ کیا یا حضرت فاقہ فاقہ کیا ہے من ویاتی جرید حضرت فاتمہ حضرت فاتمہ حضرت فاتمہ سیدن لسا ہے یہ لوگ سبوں کو اختراف ہے حضرت عاشا ہے یا حضرت فاتمہ ہے یا حضرت خدیجہ ہے کون ہے اذا سخر اللہ علیہ سعید اذا سخر اللہ علیہ سعید اذا سخر اللہ علیہ سعید کتابوں میں کہ ہم کوئی فاقہ ہوتا تھا چوکر چوکر یہ صحابہ کے بچے خوچے چوکر کرتا ہے 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 لہذا سخر اللہ علیہ سعید niin اذا سخر اللہ علیہ سعید کسی سعید کے لئے جب صحبت کے لئے منتخب کرتے ہیں تو اللہ سب کو منتخب کرتے ہیں وہ اسی مراتا ہے ہمیں محمد حمد آگے ہیں لوگ رہتے تھے آتے تھے وہی قائر اٹھی آئے گی قائر اٹھی گل کے آتی تھی اسی پہ کھاتے تھے لوگ رہتے تھے چھے آتی تھی ساتھ آتے جا اور کسی نے اگر دے دیا روٹی خوش ہوئے دے دیا کہ با محمد آگے چھے روٹی ہمارے بودران دین نے کچھ نقشہ دیکھا دیا ہے اگر اس کا بھی کچھ تو ہے صلی اللہ وہی للیاؤ ہی ہے اذا سکھل اللہ سے سب سے اچھی صورت حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ملیک سب سے آدھا بائی زیر صحابہ چھل لیا اللہ تعالیٰ نے اپے صحابیت کے لئے ان کو چھل لیا اللہ تعالیٰ جو طور پر اٹھے بکرے کی ایک آباد آئی ہے بولنے بکرے بولی دیتے ہیں کہا وہ بکرہ کیسا بکرہ آئی ہے کہا حضر جو صدقے کے لئے آئے تھا یہ جیسے بھی آئے تھا صدقہ اللہ چھلی ہے جو آئے تھا دیا کے لئے اس میں سے ایک نواسے نے روح لیا اس کو بکرے سے دادا مناسبت ہے کہلنے کہا پھر بکرہ سے دعا کروں بکرہ میرے گھر میں بدا ہوا ہے پھر بکرہ سے دعا کروں ہاں اب کتابوں نے نکا ہوا ہے اخوال صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ افادہ ہوا اذا سخر اللہ اذا سخر اللہ علیہ وسلم فکلہم سو اداو اس نے نفخوں میں سے کھیں بعد اللہ علیہ وسلم repentance جیسے سب بیوہ ہوکے آئی ہو تو سب بیوہ ہی تھی ہم تو صحیح ہم باکرات بیوی ایک باکرات لے آکے ہم پیش کردیں اللہ تعالیٰ ڈانڈا رکھنے پاس ہی میں آئی نہیں تعلیم ہمارے حضرت برمہ تعلیم یہ راستہ ہی کچھ محنت و مشکل کیا خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رمودِ محرفت جو ہمیشہ شاہدِ باہلار کی باتیں کریں خدا سے کلام یہ کی باقیاتِ صالحات کی ترخیر سے آخرت کی ترخیر بنا دا ہے قرآن پورا ترخیر کی اس کے لئے تیار نہیں کریں اب آئندہ آیات میں قیامت کے ہونک واقعات سے آگاہ کرنے کے لیے ست انما کا ذکر ہو رہا ہے یہ نہیں سنایتے ہیں بہت اللہ اس دن کو یاد کرنا چاہیے جن دن ہم پہاڑوں کی جگہوں سے ہٹا کر چلا دیں گے جن کا وجود اور بقا لوگوں کی نظروں میں مستحقم ہیں ان کو روئی کے گالوں کی طرف بنا دیں گے ہائی کورڈ کے جج لوگ بھی سب پہدار میں آگئے تھے جب دن ہم پہاڑا آیا تھا نوہ کوئی وقیل نوہ کوئی موکیل نوہ کوئی اشتراع نوہ کی رشتن ہو نوہ تو چنے صبر آبار جوڑی ایتنے بہر دا دلسییہ ہے حال ہے یوم یفرل برو من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و منی لكل من منهم یوم اذن شعنی اغنی وجوه یوم اذن مصورت الباحق و مستفشرة ووجوه یوم اذن عليها غبرت تلطرح و قطرح اولئیک هم الكفرت الفجر یہ بومین بلیکا یہ کفار کہا لگا بومین باتو عقی مرتجر علیہ و تلال ارد باردہ اور تو اس دن زمین کو کھلا ہوا چھتیر میدان دیکھے گا نہ اس پر کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ درست ہوگی نہ مکان ہوگا پوری تلال زمین قاہ سف سف ہوگی یعنی برابر ہموار میدان ہوگی نہ اس میں مجھائی ہوگی نہ نجھائی تل برابر کسی چیز کا اس پر نام والنسان نہ ہوگا بطور مین ہوگی یا اللہ تعالیٰ بیان بھرمان ہے حکر کدی تلاوت ہو رہی ہے کیا بیان ہے اس کے اندر کچھ رہی ہے کیا بیان ہے آپ نے برکہ سے ہم بھی دیکھ رہے تھے کون کو اٹھا کر دیکھتا ہے زمین زمین کے مرتے اور کے خزینیں اندر سے نکل کر سب باہر آ جائیں گے غلط یہ کہ اس دن زمین صاحب ہموار میدان بن جائیں گے اور کوئی چیز زمین کی جوپ پیٹ میں نہ رہے گی اس کا اگرونی جوپ سب لاہر ہو جائے گا اس دن ہم سب لوگوں کو میدان حسر میں حساب اور کتاب پر یہ جمع کریں گے پہ ایمان مالا ہے نہیں کامل پہ ایمان ہم سکتے ہیں اس کے یہ واقعا تھا یا نہیں کہ کوئی نئی کتاب ہے بس بیشی دیکھتے ہیں چودر سو سال پہلے چیزے ادری ہوئی یہ کتاب اور اس دن ہم سب لوگوں کو میدان حسر میں حساب اور کتاب پر یہ جمع کریں گے پھر ہم اولین و آخرین میں سے بغیر جمع کے ہوئے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لائے نہ چھوڑیں گے کہ وہاں نہ لائے آئے رجی اللہ پر بھول جو ممکن نہیں ہے نہ عجل ممکن ہے غلل ان الاولین والآخرین لما جموعون الی مقات و یا مقات يوم معلوم وردوا والا ربهم صفا اجد تمام کہ لو بروق خرائیں گے جائیں گے لوگ حساب کے لئے احکم الاحکمین کہ لو بروق خرائیں گے جائیں گے یوم یقوم الناس لرب العالمین لقد جیتمونا کما خرقنا کم اول مرہ اللہ کا شکر مشاہد مانے کتھی جگہی سنا جا رہا ہے مجھ کو بھی ٹھیک سے بیان کر سکتا ہوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں خدا کے قراب کا حق میں کیا ادا کر سکتا ہوں لیکن معلوم ہوتا ہے علمات معلوم ہوتا ہے اس سبتے ہیں تفسیق کو تو اور زیادہ دیکھا ہے تفسیق کو تو اور زیادہ دیکھا ہے ان نسینہ او اختارہ پر میں نے تفسیق کیا تھا میں نے بہت بہت بڑے عالی مجال دیں ہوگئے میں نے کہا بہت کچھ صاف کر دیا ہوتا تھا ربنا ناتو آخذنا ان نسینہ او اختارہ اگر ہم بھول گئے ہیں خطا ہوگی اس کے کیا مطلب جب خطا ہوگی یہ معاف ہے اور پھر اوپر کہا رہا ہے کہ ہم معاقضہ نہ کیجئے تفسیق کیا تھا بس لی آگیا پھر پیش ہونے کے بعد منقلین قیامت کو مرامت کی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ ابتہ تاقید تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے ہو بے حشمت و وقار و بے خدمتگار نہ حشمت ہے نہ وقار ہے نہ خادی و نہیں خادی منگار ہے خدمتگار ہے تو یہ نہیں اچھا لکھتے ہیں یہ نا جس کی حق علاقات ہے حق وہی الفاظ لکھتے ہیں ابتہ تاقید تم آج ہمارے حضور میں حاضر ہوئے بے حشمت و وقار اور بے خدمتگار اور بے مال اور بے منال اور بے کرتے اور بے پیامیں ننگے بے پرو پار آگئے ہمارے ساتھ میں اور بے پرو پار بھی نہیں اور بے پرو پار بھی نہیں اور مجھے چیزوں پیشا ایک اداس ملا دیا بے جانتے ہیں واقعی حق حق ادا کیا لیکن سب کے باوجود ان کے گھر میں مہند پہ ہو گیا گھر سے نکلے مہنشی جا رہے تھے دوئے تھے انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا کہا کیا کہوں باہو میں اور ساتھ میں جھگا ہو گیا ہے اوہ دون نے فرمائے کہ جب ایسا جھگا ہے پھر مجھگتا جاؤ اسے نمات پڑھے جا رہا ہوں تاکہ انتر بمسورہ ہو جائے جو زمانے بھی تھا یہ دیکھنے والے گھر میں ہے سرانے والے گھر میں ہے سب کے تو کیا توجہ ہوئی کچھ سب کیا کچھ نہ پوچھا ہے جس سے پوچھے کچھیں کچھ ہے کیونکہ دنیا مطلوب ہو گئی ہے دنیا مطلوب ہو گئی ہے وہ نہیں چھوڑی ہے مطلوب ہو گئی ہے اور بے مال مرحال اور بے کرتے اپا جامے ننگے بے پر و مال انہیں بے پر و مال مال نہیں پارے یہیسا ہم نے پہلی بار پہلا کیا تھا اب تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم کو یقین آگیا کہ خدا تعالیٰ کس طرح دو مال پہلا کرنے پر کھا لیا ہے اور وہ اموال وہ اولاد وہ باغات وہ مقارات جن پر تم فق کرتے تھے ان میں سے کوئی چی اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے جس طرح پہلی مرتا تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح پھر تم کو پیدا کیا گیا ہے اور آیشان نے کہا سب ننگے ہو جائیں گے تو حضرت کیا ہوگا بے پڑی کہ اس نے کسی کچھ خیالی نہیں ہوگا مہار اس کا بیتاب گوشہ تم کو چاہیے کہ پہلی ہی مرتا کی پیدایش دیکھ کر تم دوسری مرتا کی پیدایش کے قائل ہو جاتے مگر تم قائل نہ ہوئے پھر تم کو پیدا کیا گیا مر جا ہوئے پھر پیدا کیا جو اللہ پہلی مرتا قادی سے پیدا کرنے پاس تو دوبارہ اٹھا دے قیامت میں اس کیا تاجیو کی بات ہے یہی سب سے ادھر ان کو مشکل تھا کہ ہم مر جائیں گے تو کسی زندہ ہوں گے ابھی کسی زندہ تم پیشے ہوئے میں ماں کے پیر میں کسی زندہ تے رہے کسی طرح پرورش ہوئی ماں کے پیر میں نیسو نعبودی کیا تمہاری حیشیت تھی دیکھ کیا لکھتے ہیں تم کو چاہیے تھا کہ پہلی مرتا کی پیدایش دیکھ کر دوسری مرتا کی پیدایش کے قائل ہویا تھی قابل نے قائل ہویا تھی مگر تم قائل نہ ہوئے بلکہ تم نے دنیا میں یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے حساب کے لئے وقت مقعود نہ لائیں گے تو ہوتی یہ گمان کیا ہے یعنی تم قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی حیات پر مغرور اور مفتون تھے مغرور اور مفتون تھے اس لئے تم نے پیغمبروں کی تقضیب کی آخرت کے ماننے والوں پر تان کیا اور ان کو ذلیل و خار جانا اور بے یاروں مدرگاہ سمجھ کر ان کو ستایا انہیں تم قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی حیات پر مغرور اور مفتون تھے اس لئے تم نے پیغمبروں کی تقضیب کی پوچھ نہیں سوچتا جب آدمی آتا ہے شہوات اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اس لئے تم نے پیغمبروں کی تقضیب کی اور آخرت کے ماننے والوں پر تان کیا اور ان کو ذلیل و خار جانا نہیں جانا جنت کے دورے ایتان ہے رسکی سنگ باتیں سننیں اب تو زیادہ نہیں سننیں جانا جب تو اصل سن نئی تحضیب کھا سن جائے اس وقت ہم لوگ آئے سنے کاؤنے جانا تو بہت اس کسی مچھی رہی تھی مولیوں کو کچھ کہنا کچھ کہنا اس وقت جہا سوچتا او سن کو کچھ چیزوں کا نئی تحضیب کھا ہم تو میں ہی سنتا ہو جائے تھا۔ نہیں کوئی کورتا کہتا ہے، نہیں کوئی کورتا کہتا ہے، سب ٹھیک۔ میں کہتا ہے کہ آپ نے دیکھئے کہ یہ کواہتے ہیں، کورتا صاحب کہتا ہے کہ اتنیر بست اپنوں کا ہو جائتے ہیں، آپ سے یہاں مطمئن کون ہو۔ اور واقعی ہم سے کود بہت بہت یاد میری بات گئی۔ کہا، بہت پرلوں ساتھ میں بہت حدود بہت مال دیتوں۔ مجھ سے کود کہا مالانا، دنیاوی جاہو جلال، سب مقصد تین ہے۔ ایک ایک اچھا مکان ہو جائے، اچھی بیوی ایک میں جائے، اچھی کار ہو جائے، تیسری جیسے آگ کچھ بڑھتا ہی نہیں دنیا کا آدمی۔ وہ کہتا ہے، بہت یہی تک رہتا ہے، اب دنیا ہو سکتا ہے، یہی تک رہتا ہے، مکان بن جائے، اور شادی ہو جائے، سوالی مل جائے، کہتا ہے کہ اس سے بہت دنیا دار جائے، یہی گھوم رہتا ہے، گھوم کر رہتا ہے۔ اور پھر کہا، بہت دار سے داری بھی نہیں تھی، لیکن حضرت کو بہت آج سوال دیتا ہے۔ لیکن مومن اس پر ایک سفا نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم جندر میں جائیں گے، اس پر ہم کچھ چاہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہے نا، ان کی بات ہے، یاد ہے کہ نہیں مجھ کو؟ خالی مسائل کے بات یعنی، جو جو کہہوی، الحمدللہ یاد ہے، بروقت، ایسی نمات بات، داری نہیں رکھا، حضرت نے کہا، یہ ایشارت تند ہیں، یہ ای فرانے داری رکھ لیا، تم یاد ہے، کہا، مجھے خود دیتا، تبی نہیں رکھا انہوں نے، انہوں نے، اب دیس سے خود آجاندیا، اب دیس سے یہ مکام دیتا، اتنا مانتے تھے مجھا، لا مانتے تھے، لا مانتے تھے، ہم کہا نہیں ستتے۔ ہمارے لائکے سب بڑے بڑے ہیں سب کا چاہتے ہیں تمہارے لائکے کیسے بڑے بڑے ہیں سب لاوال سب سالینہ ہم جاتے تھے دوسرے گوشا کے مکار میں اور جاتے تھے ہم پہلے جاتے تھے ہم نے اپاس آتے تھے رکھ سامو آتے تھے بیٹھاتے تھے بیگر رکھ سامو کبھی نہیں جائے لیا اللہ ان کو جلائے خیل دے نمال ایسی پڑھتے تھے سکون بڑھ سکون آتے تھے اعتواہ کے دن یہاں دو بڑے دن اور سب سے بڑی بات لوگ جانتے ہی ہوں گے اس وقت سامو کا اقتراف تھا بہت خان بات انہوں نے کہیے کہاں موی صاحب تمہارے یہ تنی بڑی خوبی یہ ہے کہ تم نے انہوں کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا چاہے ہم محلوک بات آمیں ملہ آدمی کہیے چلے گا کچھ اور کچھ تان تصریق بات کر دیتا مقارب پر کہ اچھا کہیے ہیں بھول رہے ہیں ہم کو یہ ہے کچھ اچھی بات کہاں آپ نے کبھی بھی نہیں رہا ہے چاہے ممہینے نہ ہوں تب بھی یہ نہیں کی اتھر ہو گئے کچھ مجھے پرواہ بھی نہیں اس وقت مجھے بہت اچھی نہیں داتی تھی سبحان اللہ اللہ تعالی اللہ تو ان کی بات اچھی ہے وہ محلوک بات میں شیر انہی کا پہلے ہے اور بشکو سا کو شیر ہے محلوک بات میں شروع میں انہی کا شیر بہت مانتے تھے اور سب داتا صاحب دین کی محنت کا کشمہ تھا بہت سے کسی نے کہا بھائی محلوک شاہ صاحب کے آنے سے یہاں کیا پہلے ہوا کہا بہت سے دہریہ مسلمان ہوئے یہ پہلے ہوا داتا صاحب کہا داتا صاحب کے دین ہے بھائی سب دعا کرو بہت یہ ہوئے کہ ہم لوگ بریشنے کی جگہ مل گئی کہا جاتے ہیں انہی رہت ہے کہ ہم لوگوں کو جانا پڑتا وہیں کھیتی میں اپنے رہا پڑتا کاری ساتھ یہ اگر نہ خرید کر رہا ہوتے جاتے ہو وہاں پہنچے حضرت کم و دمائن خبرانہ ماتھا ہم آمین کے جنہ بنوا دیں گے آمین کے اس مکار میں کہا جنہ محبوب رہت ہے کہ ہمیں سامنے اسیرے بیٹھ رہی ہوں تاکی کو بنوا کے جاؤں جہاں سے فالی کے اثر ہوا ہے حضرت بے ہوشت ہوش آئے میں تھا کم و دمائن گھبرانہ نہیں ہم مکار بنوا کے جاؤں گے بھئی جنہوں چاہر ہی کمرے ہے نا بنوا بھی نہیں اس کمرے کو بھی کہا اس مکار کو بھی کمرے کا بھی کہا اب ایک بات ہے میں اس وقت مکروض تھا حضرت کو اتنا تاجیب ہوا کہ میرے حتی تو مکروض ہو گئے اچھا اچھا بس ہم نے آگا نہیں کہا اللہ تعالی کا شکر ہے آج بنا زمین کچھ نہیں ہم نے مکار نہیں بنوایا لیکن زمین تو دے گئے زمین نہیں تھی مکار نہیں اب بھی نہیں مکار میں کراہ پر آتے ہیں سب لوگ کراہ پر آتے ہیں زمین تو تھی بنیا کسی دا کسی نے کچھ کسی نے کچھ یہ سب گوٹی کا ہے سب جانتے ہیں گٹی دا کو کون دینے والا تھا اے خدا جو دیا دیا دنے دا کو کون دینے والا اللہ 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 اور بے یار و مددگار سمجھ کر ان کو ستایا ہے بے یار و مددگار سمجھ کر ان کو ستایا ہے تمہارا سارا غمت ختم ہو جائے گا اب خالی ہاتھ آیا ہو اس وقت اللہ کے آگے ننگے پام ننگے بدن غیر مختون محشور ہو اے خطرہ کے وقت تمہارے بدن کی جو ذرا کھال کر گئی تھی وہ بھی واپس کر دی جائیں گی اس کھال کے ساتھ تو آؤ گئے اے خال ہمارے کہاں گئی لے گئے ہمارے کہاں کھال یہ بھی ایک خال تفتیر تھی تھی یہ تفتیر ہے یہ تمہارے بدن کی جو ذرا کھال کر گئی تھی وہ بھی واپس کر گئی دیکھ دیا خدا تارا کس طرح دوبارہ پردہ کر رب قاضی ہے وہ وزیر کتاب پتر المجرمین مشفقین امیمہ پیو ویہ قول ورمہ یہ وہ آیت ہے سب بھی سنا دیا جب تے پرکان آیا ہے تو حضرت یہ ہی آیت پڑھی ہے ایسی اکرام کیا اجازات کے حقیقت کتاب صرف رہو گا کتاب صرف رہو گا کتاب صرف رہو گا کتاب صرف رہو گا یہ وہ وزیر کتاب فتر المجرمین مشفقین ممہ پیو ویہ قول یا ویہتر امار حضر کتاب لا یقادر صغیرت ولا قبیت اللہ احسان اُس دن ہر شخص کا نام اعمار اُس کے سامنے رکھ دیا جائے گا پس تو اُس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ خوف سے درنے والے اور کامپنے والے ہوں گے اُن جرائم کی سدا کے در سے جو اُن کے نام اعمار میں لکھا ہوگا نام اعمار سب لکھا ہوگا اللہ احسان 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 جرائم کی سدا جو اُن کے نام اعمار میں درج ہوں گے وہ کہیں گے ہماری کمبختی یہ قیشی کتاب ہے میں چھوٹی بات چھوٹی ہیں ذیکھ اگر بے موقع ہے وہ بھی دکھا ہوا وہ بھی دکھا ہوا اللہ احسان مگر سب کو گھرے میں لیے ہوئے ہیں کرامنکاتمین نے ایک ذرہ لکھ دیا کوئی چیز ہوگی نہیں ایک ایک ذرہ لکھ دیا کوئی بات چھوڑی نہیں اللہ احسان یہ بات وہ نام اعمار کو پکھا کہیں گے نو احبتوں مواجدو ما عمرو حاغا ولا یدن مربو کا احنا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب نام اعمار میں لکھا ہوا موجود پائیں گے تاکہ وہ تو حجت قائم ہو اور تیرا پر برگار کسی بزرم نہیں کرے گا نہ وہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہے جیسے آج بے قصور پکڑتا ہے لاکھوں آدمی مدنا ہے ما بے قصور نہیں اور نہ کسی کی نیکی کو دائے کر رہا ہے اس وقت جو کو تم دیکھ رہے ہو وہ سب تمہارے عمل کا پھل ہے گندم از گندم برویت جو زے جو ال مکہ فات عمل غا فر مشاو گیہو گیہو سے پہلا ہوتا ہے جو جو سے پہلا ہوتا ہے پس سوچ لو تو بہارے عمل کے قصور سامنے آ جائے گا ہمارے ملانا ہوگا ہے مہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی سوانے یہاں سے لے کے لئے اندر تک پہلے بے کول نہ کرتے ہیں یہ سوانے لکھوں گے ہمارے جس کے لئے عمل دا ہے ہاتھ میں دے گا جس کے لئے عمل دا ہے ہاتھ میں دے گا تو وہ کہے گا یہ پھڑ لو تو اس کو اتنیان ہوگا اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے سوانے کیا ہے کوئی تعلیم میں نہیں کرتا یہ حال میں کچھ نہیں جاتا عبداللہ سے کہتے ہیں سوانے میں کوئی نہ لکھیں جائے سوانے سوانے وَأُمْ مَعْمَنُ اُودِ یہ کتاب ہوگا بے امینی پہنگ کنوں پہنگ کنوں پہنگ کنوں پہنگ کتاب آنے والی ہے دائے ہاتھ میں آئے گی تو ہم دیں گے بائے ہاتھ نہیں دیں گے صحیح ہے لیکن ہمارے فَأَمْ مَعْمَنُ اُودِيَ كِتَاب ہوگا بے امینی بائے لوگوں سے کامل لندل میں کہا ہم یہی آئیت پڑی میں فَأَمْ مَعْمَنُ اُودِيَ كِتَاب ہوگا بے امینی فَأَمْ مُقْرَوْ قِتَابیہ ان دن تو خود ہم دے جائیں گے آج ہم کیا دیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں دنیا سے مقدر ضرورت تعلق رہے ہیں مقدر ضرورت رکھنا وَمْ مَعْمُلُ اُودِيَكْ لَا بُحُوْ دِيَكْ فقراء کے خدمت میں اس لئے بھی رہا ہے تاکہ فقر کی کچھ عزت آجائے اس کے اہمیت آجائے اگر تم کسی کے شرک میں لکھا ہے بہت بڑی کتابوں میں اور دنیا کے محبت اس کے صحبت میں کچھ کم نہیں ہوئی بھاگو اس سے اس کے صحبت میں رہاں تک نہیں سب سے بڑی علامت یہ لکھی ہوئی ہے بہشائی کے صحبت کی کہ وہاں دنیا کے عزت کم ہو سب کو ایک محبت دنیا سے دنیا نے لننا سب و شہواق میں نے ساب و بنین و خران ہی نہیں اس میں کمی محسوس ہوتی یہ شیخ ہے کہ اس کی صحبت میں رہا جائے نہیں اللہ ہم سب لوگ کو اس لائق بنائے دعا کتے اللہ تعالیٰ پہ وَمْ مَحْمَنُ وَمْ مَحْمَنُ وَمْ مَحْمَنُ وَمْ مَحْمَنُ اللہ تعالیٰ آپ کے اندیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ عمامِ عمال دائیں ہاتھ میں دیں اللہ تعالیٰ اُس دن ہم کو خوش فرما دیجئے بہت سے گناہ ہیں گناہ تو اس لائق نہیں ہے کہ معاف کیے جائیں مگر آپ کے کرم میں اتنی وساط ہے جو سمندر میں بھی نہیں ہے آپ اس کے دریئے سے ہم سب لوگ کی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے جو دھبے بناہوں کے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مچا دے ربنا تقبل منا انکارت السمیل عظیم برحمت کیا ارحم الراحمین و بحرمت سید نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم